بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد پاک وز ٹی وی محمد منشا بغیر عنوان کی آج بات کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہی ہوگا کہ آزادی مارچ آزادی مارچ جو ہے وہ کوئی بظیر یہ نہیں لگتا کہ کوئی ایک دو دنوں میں ختم ہوگا جیسا کہ پہلے امپریشن پیدا ہو رہا تھا مولانا نے بارہ ربیو لول کے حوالے سے سیرت کنفرنس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے وہی جو مارچ کی جگہ ہے وہاں پر تو اتوار کو گویا سیرت النبی کنفرنس ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اتوار تک تو یہ معاملہ رہے گا اور ظاہر ہے اس کے بعد بھی قوی چانسز ہیں کیونکہ انڈیکیشنز گیا ہیں کہ یہ بارشوں نے جو ایک مشکل پیدا کی مارچز کے لیے ازادی مارچ کے پارٹیسپینٹس اور ان کے لیڈرشپ کے لیے تو اس کو پہلے بھی کچھ ارینجمنٹ تھی لیکن ناکافی تھی اب بلوشتان کی جیو ای نے ایک بہت بڑی کھیپ ٹینٹس کی اور متلکہ چیزوں کی بھیجی ہے اور وہ ظاہر ہے یعنی ابھی تقسیم ہونے ہی والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہ بندبست ہو رہا ہے کام تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے اور جیو ای کی جو ڈیمارج یا سٹانس ہے اس میں جو ایک بظاہر ہمیں لگتا تھا کہ اس میں کوئی ڈالوشن آیا ہے وہ پھر سے یعنی جو پہلے سوفن اپ ہو رہا تھا اب پھر ہارڈن ہو گئے اب ہارڈن اپ ہو رہا ہے کہ اب پھر وہ سختر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ پھر اسی بات پر اسرار کرتے ہیں ریزگنیشن نئے الیکشنز اور الیکٹورل پرسس میں فوج کا کوئی کردار نہیں بلکہ ایک اور ڈیمانڈ بھی اس میں اب شامل کی ہے کہ جو سید قلب حسن ہے سپریم قربار اسوسییشن کے نولی الیکٹڈ پریزڈنٹ وہ اپنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آزادی مارچ میں گئے مولانا سے ملے سٹیج وغیرہ پر گئے اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور اسے جو ایک نئی ڈیمانڈ یعنی ڈیمانڈ تو دوسری لفظوں میں لیٹنٹ سو پہلے بھی تھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ مداخلت فوجیوں کے ختم ہو لیکن اس کو ایکسپریس کیا گیا ایکسپلیسٹ انداز میں کہ قاضی فائزیسہ کا ریفرنس حکومت واپس لے کہ یہ جو بھی کوئی جج اگر اپنے آئین قانون اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کوش کرتا ہے تو یہ مختلف ٹیکٹکس کر کے اس کو سائلنس کیا جاتا ہے جیسے شوکت ازید صدیقی اسلام آدھائی کورٹ کے جج کے معاملے میں ہوا اور اب کسی حد تک قاضی فائزیسہ کا معاملہ ہے تو گویا ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی اگرچہ اس کا کور ہوئی ہے جو پہلے دن تھا میجر ڈیمانڈز ہوئی ہیں لیکن اس کی پیریفری پر یا اس کے گویا مطالبات کا تتمہ ہر وقت بدلتا رہتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بدلتا ہے اس سنس میں نہیں ہے کہ کوئی پہلے ڈیمانڈ تھی جو اب نکال دی گئی ہے لیکن اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے تو دوسری طرف پرویز علائی جو کہ حکومتی نگوشیشنز ٹیم کے عام میمبر ہیں ان کے اور مولانا کے اپس میں انٹریکشن اور مولانا کے رفاقہ کا کبھی یعنی بار بار کبھی فارمل انداز میں کبھی ان فارمل انداز میں اور سوشل میڈیا پر کئی چہمگوئیاں ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ شاید کہیں یہ بات چل رہی ہے کہ پنجاب حکومت میں کوئی رد و بدل ہو جائے کیو لیگ اور نو لیگ حاپس میں کوئی انڈسٹیننگ پلس باقی حضرات اور ایک اسی طرح بلوشتان کے حوالے سے کیونکہ بلوشتان یعنی مولانا بھی کچھ لے کر ہی جائیں گے نا ہے جی لیکن یہ تو ہیں وہ چیزیں جو ٹنجیبل ہیں جو سامنے نظر آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مولانا ان سے بڑی ہیں لیکن وہ ٹنجیبل ہیں وہ سامنے اتنا نظر نہیں آتی انلیس کہ آپ پوری فوکس اس پر کریں اور وہ انٹنجیبل ہیں اور وہ کیا ہیں مثلا یہ ایک تنزیہ طور پر کہا جاتا تھا خادم ریزوی صاحب کے سلسلے میں کہ جب وہ نے ارسٹ کیا گیا اور پھر وہ جب باہر آئے زمانت وغیرہ پر تو ظاہر ہے ان کی ریپورٹڈلی لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ ٹون میں کوئی تبدیلی ہے یا وہ سوفن اپ ہو گئے ہیں وغیرہ تو تنزیہ کی گئی کہ ان کا سوفٹ ویئر چینج کر دیا گیا نیا سوفٹ ویئر انسٹال کیا ہے جو اب نیا حالات کے مطابق کوئی بہت زیادہ آتش فشانی اس میں نہیں رہی تو اسی لائن پر کچھ لوگوں نے یہ تنز کی کہ مولانا کا سوفٹ ویئر بھی بدل دیا جائے گا لیکن دوسر طرف جب ہم آصف غفور کی بار بار وضاحتوں اور اپالوجیٹک سٹائل میں بار بار ٹی وی پر آتے اور منمناتے دیکھتے ہیں جی تو لگتا یہ ہے کہ بجائے یہ کہ مولانا کا سوفٹ ویئر بدلے وہ آصف غفور کا بدل دیا گیا ہے یا ان کے جو پیچھے پیٹرنز ہیں جو جن کے لیے یہ کام کرتے ہیں وہ سومنات کے جو بھگوان ہیں ان کا سوفٹ ویئر بدلے ہیں یا حاصف غفور کا بدل دیا گیا ہے اور ایک طرف ظاہر ہے جب وہ وزارہ ہیں ان کے سوفٹ ویئر میں بھی ہلکی ہلکی تبدیلیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ایک بات ہے کہ فوجیوں کی مداخلت کو منیمائز کرنا اور ایکسپوز کرنا یعنی جب پہلے دھیمے سوروں میں اور ملفوف انداز میں باتیں ہوتی تھی تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا تھا لیکن مولا نانیج یہ جرت حق گویائی پیدا کی ہے یہ جام پیدا کی ہے لوگوں میں کہ اب کھل کے بات کریں کہ وہ شہر ستم کے این مرکز میں کھڑے ہو کر جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سمنات کے بھگوان بنے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں میں رہیں کہ اپنی خال میں رہیں کہ اپنا جو ان کا کام ہے وہ کریں یہ عجیب بات ہے کہ جو ملک کا آئین توڑتا ہے حالانکہ وہ غدار ہے جب کسی بھی ملک کا آئین سبورٹ کوئی کرتا ہے اس کو یعنی سسپینڈ کرتا ہے اس کو سابوٹاج کرتا ہے تو وہ گویا اس سٹیٹ کو بے خوب بن سے ادھےڑنے کی کوشش کرتا ہے روٹ اوٹ کرتا ہے سب سے بڑا غدار وہ ہوتا ہے اور ہمارے جو یہ تھگ ہیں جن کے آج جن کی ورین کا نام باجوا صاحب ہیں اور ان کے جو پریڈی سیسرز تھے ان سب نے آئین کی خلاف ورزی کی حلف اٹھایا کہ ہم آئین کی پہسداری کریں گے لیکن اپنی پورے ٹینور میں ہر ممکن کوشش کی ایک ہی کام کیا پوری توجہ سے اور وہ آئین سے غداری کرنے کا آئین کی وائلیشن کرنے کا اور آئین کے تحت جو حکومتیں بنی تھی ان کو سابوٹاش کرنے کا ان کی ٹانگوں سے پکڑ کے ان کو چلنے نہ دینے کا فریضہ سر انجام دیا لیکن پھر کہتے ہیں کہ دی اس نے جواب میں اس کو گالی دی یہ حقیقی واقعہ اور جس نے انیشیٹ کی تھی گالی اس نے کہہ دیا کہ شور مچا دیا اس نے توہین قرآن کی ہے اب لوگ کٹھے ہو گئے لیکن خوش قسمتی سے کیونکہ اپنے ہی لوگ یعنی اپنے ہی گاؤں کے ایک دوسر کو جان والے تھے تو بہت بڑا کوئی سانیہ نہیں پیش آیا تو وہ جب بلا کر ان سے یعنی ایک فرنڈلی انداز میں ان کو بٹھایا گیا کیونکہ اپنے ہی گاؤں کے تھے اور باقی حضرات جو مجمع کھڑا تھا وہ بھی سارا سلسلہ تو اس سے پوچھا گیا بھئی تم کیسے کہتے ہو کہ اس نے قرآن کی بہرمتی کی وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی تو پوچھا بھئی آپ گالی دینے سے قرآن کی بہرمتی کیسے ہوگی تو جس کے پر الزام تھا اس سے پوچھا کہ تم نے گالی دی ہے اس نے کہا کہ اس نے پہلے مجھے دیا میں نے جواب میں دیا اب وہ جو پہلا انشیک کرنے تو یعنی یہ حضرات جو ہیں یعنی جو چیمپین ہیں تھگوں کے باجوہ صاحب مثلا یا ان کے جو پریڈیسیسر تھے رحیل شریف الدبنگ جو آج کل ادھر ہیں بٹ مین ہیں سعودیہ میں کام کہتے تو یہ حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم گالی لوگوں کو نکالیں ہم آئین کو توڑیں ہم ملک کو اپنی ایکسٹینشن تین سال لینے کے لیے ملک کے دس سال ضائع کر دیں ملک کو پرمنٹلی مفلوچ کر دیں عدلیہ کو تباہ کر دیں آئین کو سبوٹاج کر دیں حکومتوں کا خانہ خراب کر دیں لیکن مجھے اگر کہا گیا کہ تم بے وطن نہیں ہو یا تم انہیں غلط کام کیا ہے بے شک ہم عوام کو پکڑ پکڑ کے بکروں کی طرح بیچ ڈالیں اور ڈالر کمائیں اور اگر ہمیں کو یہ کہہ کہ تم غلط کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہنے والا جو ہے وہ غدار ہے میں نہیں ہوں یہ بلکل احفظ قرآن کی طرح ہے تو اس یعنی وہی کہ میرا نام ہی تو بلوطنی ہے لہذا مجھ پر اگر میں بے شک قتل کروں جو چاہوں کروں لوگوں کو پکڑ کے بیچ دو آئین کو سبوٹاج کروں میرا نام بلوطنی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں لیکن اس سائلنس کو توڑا برپور انداز میں جس نے ہے اس بتشکن کا نام مولانا فضل الرحمان لہذا اس کی للکار سے یہ من منانے لگے ہیں آصف غفور کا سوفٹ ائر بدلا مولانا کا نہیں بدلا ہے جی اس لئے کہ مولانا جب بات کرتے ہیں تو وہ گویا بیس کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں ان مظلوموں کی ترجمانی کرتے ہیں جن کو اٹھا کر غیاب کر دیا گیا ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں جن کو بیچ کر ڈالر کمائے گئے یہ آئین پاکستان کی ترجمانی کرتے ہیں جس کو بار بار توڑا گیا اور اپنے پاؤں تلے روندا گیا لہذا پاکستان کے اصلی محببتن وہ لوگ ہیں جو آئین کے سبوٹیرز کو آئین توڑنے والوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں دیکھیں جی آپ نے تو ان کی بحرمتی کر دی ہے دیکھیں جی آپ رام کی نیند سوتے ہیں اور یہ نہیں سوتے وہ بندہ پچھے سب تو نیند رام دی یہ سون دیں جنہیں کسی قسم کے اکاؤنٹیبیلیٹی کا پرابلم ہی نہیں جو چاہیں کھائیں جو چاہیں کریں تو بہرحال یہ صورتحال ہے اس حوالے سے مولانا کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان کے رفاقہ کی اور اسی طرح یعنی اب فیز جو ہے پی ایم ایل این کا ظاہر میاں صاحب اور مریم نواز کی زمانتیں اگر جمادود مدد کیلئے ایمیہ صاحب کی شاید انہیں پھر واپس جانا پڑے لیکن اگر اس وقت تک پنجاب کی حکومت میں رد و بدل ہو جائے تو پھر انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے نا ان کے زمانت کے والے سے اس میں ان قوانین کو یعنی جو سی آر پی سی چار سو ایک سیکشن شاید اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ حکومت از خود یا کسی درخواست پر کسی بھی قیدی کی وہ بے شک ناب زدہ ہو یا سزا کو معتل کر سکتے ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر لہذا اگر یہ حکومت بدل گی تو پھر کوٹ جانے کی ضرورتی شاید نہیں پڑے گی اس کام کے لیے تو باقی تو دہر معاملات ہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ایک صرف خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا دوسر طرف انہی کی کابینہ کے وزیر ہیں غلام ضرور جی وہ ٹی وی پر بیٹھ کہتے ہیں نہیں جی کہیں بہرحال یہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں پاکستان ایک سمجھ لیں کہ یونیک ملک ہے ہمارا کہ جس میں آئین توڑنے والے محبوطن ہیں اور آئین توڑنے پر جو اتجاج کریں جو اتراز کریں وہ ملک دشمن اور غردار ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی نظم یہ بس عادت پڑھی ہے اہل مضامت اس کا نام کہ مظلوموں کے جذبے متلاتم ہوئے ہیں مظلوموں کے جذبے متلاتم ہوئے ہیں جابروں سے مقہور متسادم ہوئے ہیں کم حمتوں کو آج بھی تذبذب ہے لوگو کم حمتوں کو آج بھی تذبذب ہے لوگو جب حق و باطل دو بدو باہم ہوئے ہیں کہ کم حمدوں کو آج بھی تذبذب ہے لوگو جب حق و باطل دو بدو باہم ہوئے ہیں ظلم کی چاپ لوسی باز کا خمیر ہے ظلم کی چاپ لوسی باز کا خمیر ہے کچھ رزیل آج بھی ننگ آدم ہوئے ہیں ظلم کی چاپ لوسی باز کا خمیر ہے کچھ رزیل آج بھی ننگ آدم ہوئے ہیں اور نجات از اہل جفا جرت سے ممکن ہے نجات از اہل جفا جرت سے ممکن ہے پر جوش اہل حریت مزاہم ہوئے ہیں نجات از اہل جفا جرت سے ممکن ہے پر جوش اہل حریت مزاہم ہوئے ہیں ماضی کے بازو اہدا بھی توبہ کر لو ماضی کے بازو اہدا بھی توبہ کر لو سعادت مند ہیں جو بھی نادم ہوئے ہیں ماضی کے بازوِ آدھا بھی توبہ کر لو سعادت مند ہیں جو بھی نادم ہوئے ہیں مظلوموں کے جذبِ متلاتم ہوئے ہیں جابروں سے مکہور متسادم ہوئے ہیں کم ہمتوں کو آج بھی تزبزب ہے لوگو جب بھکو باطل دو بدو باہم ہوئے ہیں ظلم کی چاپلوسی بحث کا خمیر ہے کچھ رزیل آج بھی ننگِ آدم ہوئے ہیں نجات ازہلِ جفا جرت سے ممکن ہے پر جو شیلِ حریت مزاہم ہوئے ہیں ماضی کے بازوِ آدھا بھی توبہ کر لو سعادت مند ہیں جو بھی نادم ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جاست چاہتے ہیں خدا فر